مرغے مرغیاں کم درخواست گزار زیادہ غربت ختم نہ ہو سکی سکیم لٹک گئی ناقص منصوبہ بندی غربت مٹھاؤ پروگرام کے آڑے آ گئی تبدیلی سرکار کا غربت ختم کرنے کا پہلا منصوبہ ناکام پنجاب میں مرغی پال سکیم موخر کر دی گئی وزیراعظم کی ہدایت پر میکما لائف سٹاک کی مرغی پال سکیم آئندہ مالی سال تک ملتبی تبدیلی سرکار کا کارنامہ شہر میں بینل اقوامی بس ٹرمینل کے تین منصوبے سرینڈر کر دی گئے حکومت پنجاب نے روا مالی سال میں منصور سکیم سے دس کروڑ روپے سرینڈر کیے سرینڈر شدہ فنز دیگر منصوبوں کو منتقل کیے جائیں گے جدید طرز کے بس ٹرمینل شادرہ گچو مطا اور ٹھوکر نیا سپیک پر تعمیر کیے جانے تھے میاں نواز شریف کو رات بھر انجائنہ کی شکایت رہی میاں صاحب کے طبیعت بہتر نہیں ذاتی مالج کو ساتھ لے کر آئی آئندہ جمعرات کو نواز شریف قرابیہ صحت کے باعث کسی سے بھی ملاقات نہیں کریں گے مریم نواز کی کوٹلاک پر جیل کے باہر گفتگو والد کے لیے گھر کا کھانا اور عدویات لے کر آئی ملاوال بھٹو کے نواز شریف سے ملاقات کرنے پر شکریہ ادا کیا بیماری روز بروز مردہ ہی ہے نواز شریف کے ذاتی مالج ڈاکٹر ادنان کا ٹوئیٹ بلاوال بھٹو زرطاری کی ملاقات کے بعد نواز شریف اور شہباز شریف اور حمزہ شہباز کے ملاقات ملکی سیاسی صورتحال پر تین ڈھنٹے تک مشاورت اوپوزیشن ڈیڈر شہباز شریف کہتے ہیں نواز شریف کے اسپتال نا چانے کی ذمہ دار حکومت ہے حکومت بیانات دے کر سمجھتی ہے ذمہ داری پوری ہو گئی نیک خواہشہ دعاوں پر کارکنوں عوام کا شکریہ دا کھڑے سابق وزیراعظم نواز شریف کا پیقا لاہور ہمارا دل ہے جب بلائے گا ہم حاضر ہو جائیں گے مساق جمہوریت کو مکمکہ کہنے والے جاہل ہیں شرطیہ کہتا ہوں عمران خان نے چارٹرڈ آف ڈیموکریسی نہیں پڑھا حکومت مہنگائی کم کر کے عوام کو ریلیف دے مزید فری ہینڈ نہیں دیا جا سکتا پیپلز پارٹی پنجاب کے صدر قمر زمان کائرہ کی میڈیا سے گفتگو بولے عوام پر کبھی بچھلی تو کبھی گیس اور پیٹرل کا بم گرا دیا جاتا ہے کبھی روٹی مہنگی کر دی جاتی ہے تو کبھی عدویات مہنگی ہو جاتی ہیں سپیکر پنجاب اسمگلی چودری پرویز الہی بھی نواز شریف اور بلاول بھٹو کی ملاقات پر بول اٹھے کہتے ہیں ذاتیات پر اکھٹے ہونے سے بہتر ہے عوامی مسائل حل کرنے کے لیے متحد ہوا جائے بشارت راجہ نے کہا نئے مساکہ جمہوریت سے ہمیں کوئی خطرہ نہیں دونوں جماعتیں آپسی تزادات کے باعث ہکٹھی نہیں ہو سکتی عبدالعلیم خان کہتے ہیں دونوں جماعتوں کے گھٹ چور سے تحریک انصاف کو کوئی پرک نہیں پڑتا لاہور آئی کوٹ نے لیڈی کانسٹیبل انیکشن گیٹ پر نارکنے پر خاتون کلرک کو دھو ڈالا عدالتی عملہ اور اہلکار بیچ بجاؤ کر آتے رہے لاہور نیوز کی خبر پر ایس پی سیکیورٹی کا نوٹس لیڈی کانسٹیبل کو ہائی کوٹ ڈیوٹی سے اٹھا دیا گیا لیڈی کانسٹیبل اور خاتون کلرک میں صلاح ہو گئی لیپ ٹاپ کی تقسیم ٹپ ٹاپ سابی کا دور کی اس کیم میں کوئی بے ثابت کی ثابت نہیں ہوئی بزدار سرکار نے شہباز شریف کو کھین چھوٹ دے دی لیپ ٹاپ غائب ہونے کی بات بھی تروس نہیں کم بولی والی فرم سے لیپ ٹاپ خریدے گئے پنچاب حکومت نے پنچاب اسمبلی میں ریپورٹ پیش کر دی پنجاب کے اکثر سرکاری کالوجز میں سہولیات کا فقدان ہے وزیر ہائر ایڈیوکیشن کا اعتراف راجہ یاسر ہمائیوں کہتے ہیں آئندہ بجٹ میں سہولیات کی کمی کو پورا کریں گے پنجاب اسمبلی اچلاس میں محکمہ ہائر ایڈیوکیشن سے مطالق سوالات سپیکر نے لیگی رکن تاہر پرویس کو ڈانٹ پلا دی رولز کے تحت میرا زمنی سوال کرنا حق ہے تاہر پرویس کا جواب مجھے اپنے اختیارات کا بخوبی علم ہے آپ بیٹھ جائے چودری پرویس الہی سیاست میں اختلافات معافضے پر اتفاہ تنخواہوں میں اضافے کے لیے حکومت اور اپوزیشن ایک پیج پر عرقین اسمبلی کی تنخواہوں کا بل منصوری کے لیے اسمبلی میں پیش سپیکر نے مزید غور و خوص کے لیے بلا قائمہ کمیٹی کو بجوا دیا رکن صوبائی اسمبلی کی تنخواہ اسی ہزار سے بڑھا کر دو لاکھ کرنے کی تجویف نیا پاکستان ہاؤسنگ منصوبے کے لیے چار نئی کیٹیگریز منظور تین اور پانچ مرلا گھر کی نئی کیٹیگری مطارف کرائی گئی تین مرلا سنگل سٹوری سنگل بیڈروم سولہ لاکھ تین مرلا سنگل سٹوری گبل بیڈروم کی قیمت انیس لاکھ پینتیس ہزار مقرر پانچ مرلا سنگل سٹوری بیس لاکھ ستر ہزار روپے میں ملے گا شہر کی شہرائیں اور گلی کوچھے اب ہوں گے سر سبزو شادہ زلائی انتظامیہ کا شہری علاقوں میں کھلین ایڈ گریم مہن شروع کرنے کا حتمی فیصلہ اگپری گیٹ، مستی گیٹ، شالم سمیت، اٹھارہ ماکیٹوں شہرائوں میں درخت لگائے جائیں گے ڈی سی لاہور سولیسائیت کہتی ہیں اٹھارہ تاریک سے چھے لاکھ بچے شجرکاری کا آغاز کریں گے پادے کے ایک قسم کا تائین پی ایچ اے اور محکمہ جنگلافت کرے گا تاجیر، سرکاری افسران اور ملازمین سب مہم میں شریک ہوں گے علم دینے والے خود لا علم نکلے پچاس پیصد سکول سربراہان داخلہ پالیسی سے ہی لا علم نکلے داخلوں کے لیے ٹارگٹ بتانے کا آج آخری روز تھا پچاس پیصد سکول انفرمیشن سسٹم میں داخلہ ٹارگٹ اپلوڈ نہ ہو سکے سکولز میں جاری داخلہ مہم متاثر ہونے کا خدشہ وزیر تعلیم بیس مارچ کو داخلہ مہم کا افتادہ کریں گے تمام ڈسٹرکٹ ایڈوکیشن آتھارٹیز کو مراسلہ جاری وزیراعظم کی ہدایت پر شہر میں کسیرل منزلہ امارتوں کی تعمیر لٹی اے بیلڈنگ قوانی میں تبدیلی کا فیصلہ امارتوں کی انچائی میں اضافے کے لیے چار کیٹیگریز بنا دی گئیں بیلڈنگ کی انچائی 80% سے زائد دینے کی تجویز اپارٹمنٹ کسی بھی مقام پر تعمیر کرنے کی اجازت نہیں جائے گی سرکاری ڈھیکوں میں اب غپلے نہیں چلیں گے پنجاب حکومت کا سرکاری ڈھیکوں میں شفافیت کے لیے ای ٹینڈرنگ سسٹم مطارف کرانے کا فیصلہ دہات میں نیا پاکستان منزلیں آسان پروگرام شروع کرنے کا اعلان دہات میں عبادی کے تناسپ سے فنڈز فراہم کیا جائیں گے وزیراعلا پنجاب سردار عثمان دوزدار نے منظوری دی ہمارے مطالب پورے کرو وابڑا پیغام یونین سڑکوں پر نکل آئے لیسکو ہیڈکوارٹرز کے سامنے شدید احتجاج کانٹریکٹ اور ڈیلی ویجز ملازمین کو مستقل کرنے کا مطالبہ سراج الدین ساکی بار احسان احمد کہتے ہیں ملازمین کو مستقل نہ کرنے سے بددلی پھیل رہی ہے ڈی جی ایڈمن لیسکو سکھلین زہور راجہ کی شام نگر چبرجی چوک کی سڑک ٹوٹ پوٹ کا شکار شکایات کے باوجود سڑک مرمت نہ ہو سکی تاجر برادری اور مکین سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف احتجاج نارے بازی چھٹی کے روز بھی خاتین اہلکاروں کو دفتری امور کے لیے فان کرنا معمول خاتین اہلکاروں نے وزیراعظم شکایات سیل کو درخواستے دے دی لیسکو انتظامیاں حرکت میں آگئی چھٹی کے روز خاتین سٹاف کو کال کرنے پر پابندی لگا دی گئی ضرورت پڑھنے پر بھی افسران خاتین عملے کو کال نہیں کر سکیں گے ائرپورٹ پر کسٹمز حکام کی کاروائی شارجہ جانے والے مسافر کے جوتوں سے لاکھوں روپے کی غیر ملکی کرنسی ورامت کسٹمز حکام نے مسافر کو حوالات میں بند کروا دیا اربو روپے کی ریکاوری کرنی ہے نیب لاہور کو ایک سو تین تالیس مفرور ملزموں کی تلاش فہری سچاری نیب انٹیلیجنس ونگ کو فوری طور پر ملزموں کی گرفتاری کا ٹاسک سونکتیا گیا بیرون ملک مقیم سیاسی شخصیات یا ان کے اہلے خانہ کو بطن واپس لانے کے لیے بھی دمات شروع میکمہ وائل لائف پرندوں کو آزاد کروانے کے لیے سرکرم لاری اڈے کے قریب کارروائی دوہزار سے زائد مختلف اقسام کی سمگل شدہ چڑیاں برامت کر کے آزاد کر دی دم گھٹنے کے باعث ایک ہزار سے زائد چڑیاں پنجروں میں ہی دم توڑ گئیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انسانیت کے مسیحہ اور نجات دہندہ یونیورسٹی آف سینٹر پنجاب میں صیرت النبی کانفرنس کائناکات معروف عالمی سکولر شیخ ساکیب اقبال کی بطور مہمان خصوصی شرکت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صیرت طیبہ پر روشنی ڈالی گئی نادخواں اسامہ نے حدیہ نادھ بھی پیش کیا طالب و تربیت معاشرے کی ترقی کے لیے لازم ہے خواتین کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں وزیر ہائر ایڈوکیشن راجہ یاسر گلانی کا لاہور کالیج فار ویمن یونیورسٹی کے پندر میں کانوکیشن سے خطاب صبحی وزیر نے چار ازار چھ سو انیس طالبات کو ڈگری سے نوازا گومنن پوسٹ گریجوئیٹ کالیج برائے قاتین سمنباد میں سجا سالانہ فن فیر کا میلا کھانے پینے کے ساتھ ساتھ جیلری کے سٹالز بھی لگائے گئے رنگا رنگ ملبوسات پہنے طالبات کی بھرپور شرکت میوسک کے تڑکے نے تقریب کو چار چاند تک آ دیئے طالبات نے فن فیر میں سیلپیاں بنا کر حسین لمحوں کو یادگار بنا لیا مال روڈ ٹریڈرز اسسوسیشن سیاحتی سرگرمیاں بڑھانے کے لیے متحرک اسسوسیشن نے مال روڈ پر جشنے بھارا میلا لگانے کا فیصلہ کر لیا تاجر کہتے ہیں مال روڈ کی اپنی تاریخی اور ثقافتی اہمیت ہے ملک کا نام روشن کرنے والوں کو یہ انام دیا جا رہا ہے پولیس غنڈا غردی پر اتر آئی ہے میرے اور میرے بیٹے پر جھوٹا پرچہ کروایا گیا جائدات پر بہت سر افراد کابس ہیں کار جمپنگ کے سابق عالمی چیمپئن سلطان گولڈن کی پریس کانفرنس میں گفتگو وزیراعظم عمران قاند سے انصاف کی اپیر ساسوں میں باقی ہے نم روکے کیسے خود تو ہم آگے بڑھنے والے قدم رکھتے نہیں اے ہم نم ہارے گے کیسے ہم تو توفانوں کے جیسے ہار سے بھی جیت جائیں اتنی آگ باقی ہے آگوں سے ملا کے آگے تو دکھا لیں آجارے آجارے پاکستانی فلم شیر دل کی کاسٹ تشیری مہم میں مصروف اداکار سمس کالج جا پہنچے شاقین نے بھرپور استقبال کیا ینگ ڈاکٹرز نے مہمانوں کو کالج کا دورہ کروایا شرکان پاک فوج کے ساتھ شانہ بشانہ چلنے کا عظم ظاہر کیا موسیقی دار اور اردو زبان کے انقلابی شائر حبیب جالب کو مدہوں سے بچھرے 26 برس بیٹھ گئے عوامی شائر کی برسی آج انتہائی عقیدت و احترام سے منائے گئے موسیقی